ساتھی عدب آپ کے استحبال ہیں ہمارے چینل شامل عبداللی آج ہم کر رہے ہیں سی بی ایسی کلاس ٹویلد گلستان عدب کا یہ جو ہے شاعر ہیں راج اندر منچندہ بانی ان کی غزل پڑے گئے آج ہم اور ان کے بارے میں بھی پڑے گئے تو سب سے پہلے ان کے بارے میں ہی جان لیتے ہیں پیپر میں لکھنے کو آیا گا جب ہی راج اندر منچندہ بانی کے بارے میں لکھیں تو آپ لکھیں گے کہ بانی کا پورا نام راج اندر منچندہ تھا وہ ملتان میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم اور سانوی تعلیم انہوں نے آزادی سے پہلے ملتان سے حاصل گئی آزادی کے بعد وہ اپنے خاندان کے دوسرے افراد کے ساتھ دلی منتقل ہوگا ہے یہاں بھی انہوں نے درس و تدریس کا پیشہ اختیار ملازمت کے دوران معاشیت میں ایمیکیاں یعنی ایکنومکس میں ان کا انتقال دہلی میں ہوگا بانی کا تعلق اردو کے نئے شاعر اور اس نسل سے ہوتا ہے جہاں ناصر قازمی خلیل الرحمن آزمی کے بعد غزل کو ایک نیا رنگ و آہنگ اتا کیا ان کی غزل ایک نئے طرز احساس کی روائنگی کرتی بانی کے اشار میں دھند لگی کی کیفیت نمائے ان کی زبان و بیان میں بھی تازگی بہت ہے نیا پن کے باوجود ان کی شاعری میں کلاسی کی لبو لے جائے وہ نت نئے مزامین پیدا کرتے ہیں اور نئی اردو غزل کی روایت میں اپنے گلک پہچان رکھتے ہیں بانی کی شاعری میں ان کے بعد کی غزل کو یوں کو بھی متاثر کیا ہے ان کی غزل ہے وہ پڑھ لیتے ہیں زمہ مکہ تھے میرے سامنے لکھرتے ہوئے میں ڈھیر ہو گیا طویلے طولے سفر سے ڈرتے ہوئے یعنی جو سکتل در اعظم تھا بہت سی دنیا فتح کرنے کا خواب تھا اسے وہ عالم جوش میں یہ سمجھتا تھا یہ دنیا یہ وقت اور یہاں پہ اس کی تشریح ہے وقت اور دنیا ہمارے سامنے کچھ نہیں لیکن جب عملی قدم اٹھاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ دنیا فتح کرنا اتنا آسان نہیں زندگی کم اور سفر بہت طویل ہے یہ سوچ کر اس کے قدم اٹھ جاتے ہوئے بانی نے اسی کیفیت کو اس شہر میں بیان کیا ایک بار پھر پڑھ لیتے زمہ مکا تھے میرے سامنے بکھرتے ہوئے میں ڈھیر ہو گیا طولے سفر سے ڈرتے ہوئے طول مطلب طویل اگلا شہر ہے دیکھا کہ لمحہ خالی کا عقص لا تفسیر یہ مجھ میں کون ہے مجھ سے فرار کرتے ہو بانی کا جو یہ شہر ہے اس کی تشریح ہے کہ جدید لب و لہجے میں زندگی کے فنہ ہونے اور زندگی کے بے مانی ہونے اس انداز میں شہر اس عالم میں جہاں کسی مسئلے پر غور کر رہا ہے لیکن غور و فکر کے بعد بھی کوئی بات سمجھ دیں اور جو بات سامنے آتی بھی ہے وہ بھی کچھ واضح نہیں یعنی زندگی میں کبھی کبھی ایسے لمحہ بھی آتا ہے جس میں کچھ نظر نہیں آتا آدمی خالی پر محسوس کرتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ نہیں رہا وہ نہیں رہا جو پہلے تھے مجھ کو ایسے کوئی ایسا سمایا تھا جو مجھے چھوڑ کر چلے گا اسی کیفیت کو شاہر نے خوبصورت انداز میں بیان کیا اگلا شعر ہے کہ بس ایک زخم تھا دل میں جگہ بتاتا ہوا ہزار غم تھے مگر بھولتے بسرتے ہوئے بانی کہتا ہے انسان کو زندگی میں انگنت غموں رنجوں علم سے گزرنا پرتا اور انسان ہزاروں باتیں اور دکھ درد بھول جاتا ہے مگر زندگی میں کوئی اور زخم ایسا ہوتا ہے جو کوئی نہیں مرتا کہا جاتا ہے کہ انسان پہلے عشق کی ناکامی اور غم کو تو کبھی نہیں بھولتا شاہر نے اسی طرح بشارہ کیا ہے اگلا شاہریں وہ ٹوٹے ہوئے رشتوں کا حسن آخر تھا کہ چپسی لگ گئی دونوں کی بات کرتے ہیں یعنی یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ تر کے تعلق جب ہوا تو بانی اپنے پرانے موضوع کو نئے انداز میں وہ کہتا ہے کہ عشق اور محبوب کے درمیان یہ نوبت آگئی کہ وہ رشتہ جسے مضغوث سمجھا جاتا رہا تھا ٹوٹنے لگا اور ایسا وقت جب دونوں علیدگی کا فیصلہ کرنا جا رہے تھے تو دونوں کو چپ لگ دے اور ایک دوسرے ہی خاموشی سے تک تے رہے آخری شہر اگلا شہر ہے اس کا دو ہیں ابھی تو اور جب نظارہ تھا بستی کے اس کنارے پہ سب ہی بچھڑ گئے دریہ سے پار اترتے کتنی زبردست بات میں ہاں پہ بیان کی ہے ایک نہا پہ اس کو میں ایکسپلین کروں ہمارے جو یہ سر تھے سر ہیں اللہ ان کی عمر دراز رکھے مظہر سر ہیں زاکر حسین کولیج کے ہمارے سر تو وہ ایک بات کہہ دے تھے کہ ہم پڑھتے جب تھے تو پڑھتے پڑھتے جس منزل تک آیا آخر میں ہم ایک دو ہی بچے مطلب جب کولیج تک آتے ہیں اور اس منزل تک آتے ہیں تو ایک دو ہی بچے تو وہی بات اس میں شہر نے بیان کری کہ جب نظارہ تھا بستی کے اس کنارے پہ سب ہی بچھڑ گئے دریہ سے پار اترتے تو یہ ہوتا ہے زندگی میں کہ شروع میں سب دوست ہوتے ہیں سب ہوتے ہیں لیکن انسان جیسے ایسے زندگی مہا کے بڑھتا جاتا ہے تو دوست وہ سب چھوڑتے چلے جاتا ہے انسان کے پر ذمہ داری آرہی آپ کو معلوم ہے کہ بانی ملتان پاکستان میں پیدا ہوئے تھے بانی جو ہے ملتان کے پاکستان جب ملک تقسیم ہوا تو وہاں کے لوگوں کے ساتھی بانی کے خاندان میں ہندوستان میں منتقل ہوا بجانے کتنوں لوگ ایک ساتھ سفر کرنا شروع کیا تھا مگر ساتھ سفر کرتے گا اگر ساتھ سفر کرتے گا آخری شہرے میں ایک حادثہ بن کر کھڑا تھا رستے میں عجب زمانے میرے سر سے تھے گزرتے ہوئے عجب زمانے میرے سر شاعر کہہ رہا ہے عام تجربے کیوں کہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہے سڑک پر کوئی حادثہ ہوئی یاد ہے لوگ ایک نظر دیکھتے ہو گزر گیا تھے ٹریفک اسی طرف چلتا رہتا ہے یہاں شاعر نے اپنی زندگی کو ایک طرف حادثہ بن سر نہیں بتایا کہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے شہر میں لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہو گزر جاتے ہیں کوئی کسی پر انحال لے میں کس دور میں جی رہا ہوں کہ آدمی آدمی کا رودات نہیں ہے ہر شخص اپنی زندگی جی رہا ہے یہاں پہ شاعر جو ہے شاعر تو ہوتے ہیں وہ وقت کی پہچان کرتے ہیں کہ ہم کیسے دور میں گزر رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتے ہیں عجب نظارہ تھا بستی کے اس کنارے پہ سب ہی بھی چھڑ گئے دریہ کے پار کرتے ہیں تو یہاں پہ اب جو ہے مشقی سوال جواب ہے زمانوں مقاقے بھکرنے کا کیا مطلب ہے یعنی کائنات دنیا یہ سوال ہے رشتوں کا حسن آخر سے کیا مراد ہے شاعر نے اپنے آپ کو حادثہ کیوں کہا ہے تو یہ خود تنہا محسوس کرتے ہیں راج اندر منچندہ بانی کو غزرگوئی پر ایک نوٹ لکھیں کسی کی بھی غزرگوئی پر آ جائے سب پہ میں آپ کو بتا دوں ہوں کہ ایسے لکھنا ہے یہ ان کی شاعری ہے ان کے اوپر جب بھی کسی شاعر کے بارے میں اس کی شاعری زندگی پر لکھیں گے تو اس کے اشار ضرور لکھنے ہیں کیونکہ تو ایک کلپ بنائی ہوئے نا آپ کے لئے راج اندر منچندہ بانی کے شاعری کے اوپر امیر ہے کہ پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیا کریں تاکہ ان تک بھی یہ بات پہنچ جائے اور وہ بھی تیاری کر دیں شکریہ موسیقی